میرے ساتھ اجاز شاہ صاحب موجود ہیں آپ ایک بڑی پہچانی شخصیت ہے پاکستان میں اور پی ٹی ایسے آج کل بابستہ ہیں اور ایم این نے جو ہے سیٹ پر کام کر رہے ہیں شاہ صاحب کیونکہ میں چاہوں گا آپ سے پوریسی معلومات دینا عوام کے لیے عوام یہ تو انڈیا پاکستان کا ایشو ہے سر آپ یہ کس سٹیج پر کھڑا ہے انڈیا پاکستان کا ایشو تو بیسکلی میرے خال میں اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں پر رحم کرے گا اور سپیشلی جو انڈین گورنمنٹ کی ایٹیچوڈ ہے اور موڈی صاحب کا ایٹیچوڈ ہے اس کی وجہ سے ٹینشن تو برقرار ہے لیکن we are moving in the right direction تینشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایمبیسٹر ادھر چلے گئے ہیں ان کے بھی ایمبیسٹر آگئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس 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 محول میں اب دنیا چینج ہو گئی ہے یہ جو جنگ ہے انڈیا اور پاکستان کی یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں ہے because of their weapons یہ جب weapon ہوگی تو weapon جو ہیں ان کے پاس اگر ان weapon کے ساتھ دونوں ملکوں میں جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا ایفیکٹ ہوگی ہے تو اس لیے پوری دنیا کے لوگ جو ہیں جو سینر element ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو کیونکہ ویسے بھی جنگیں جو ہیں وہ کسی problem کا solution نہیں ہوتے شاہ صاحب یاد میں بات صحیح گئی لیکن ایک اور بات شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس سطح پر سفارتی سطح پر کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس کی کیا پجاز ہے ابھی دیکھیں ابھی ہمارا سب سے بڑا problem یہی ہے کہ ہم اپنی ہم پرانی باتوں میں گھسے رہتے ہیں ابھی یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا نا کہ نہیں ہوا ابھی forget about it آگے کریں آگے ہم کریں unfortunately نہیں ہوا اس کی ابھی میں کیا آپ کو بڑی reasons ہیں اس کے اوپر تو book لکھی جا سکتی ہے لیکن ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ we have realized this thing کہ جی پہلے کام نہیں ہوا ابھی کرنا شروع کرنا چاہیے it's never too late بچہ چیز اور سر شاہ صاحب بڑی اہم بات آئے کہ جو حکومتیں ماضی میں کی نواشی صاحب نے کی ویرنزی صاحب کی زرداری صاحب کی حکومت بھی آئی تو انہوں نے تو سر آج جو یہ آپ کی حکومت کام کر رہی جیسے آپ نے کہا آگے کرنا چاہیے لیکن یہ تو ان کو کرنے نہیں دے رہے تھے اور بالکل کو تنقید کر رہے ہیں یہ تو سر عوام کو دیکھنا چاہیے نا کیونکہ جہاں جہاں بھی democracy ہے وہاں طاقت کا شرچشمہ جو ہے وہ تو عوام ہی ہوتی ہے سو یہ عوام جو ہے نا ان کو accountable کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ people's party کو کس طرح accountable کیا آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ نواز league کو کس طرح accountable کیا آپ نے کہا عوام کو counter کیا لیکن کیا سمجھتے ہیں سر کہ ابھی تک اس ملک میں عوام کو ان کا حق ان کی حزت دی جا رہی ہے absolutely نہیں بہت زیادہ کام ہے ہر طرف بہت زیادہ improvement چاہیے justice system میں بھی education system میں بھی health system میں بھی بائیس کروڑ کا ملک ہے عبادی ہماری بڑھ رہی ہے resources ہیں لیکن وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہے شاہ صاحب آپ نے بڑے لیڈروں کو ساتھ کام کیا ہے عمران خان کو کیسے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ vision نہیں اس کے پاس اچھے کرکٹر ہے لیکن سیاسی vision وہ نہیں ہے عمران خان کے پاس vision تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسی ملک میں پیدا ہوا ہے اور جو اس کو عزت fame ملی وہ اسی ملک سے ملی ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے جب دفنائے جانا تو وہ بھی اسی ملک میں دفنائے جانا ہے اور جو اس کا جو کچھ بھی ہے اسی ملک میں ہے تو جب ایک آدمی کی کسی بھی لیڈر کی اتنی sincerity ہوتی ہے نا اپنے ملک کے ساتھ اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے باہر تو پیسے investment نہیں کیا ہوا ہے اگر مرنا جینا اس ملک میں ہے تو اس ملک کے لیے کام کریں گے نا باہر کے ملکوں کو لیے تو نہیں کام کریں گے تو عمران خان صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ دعا کریں ان کی صحیح زندگی کے لیے دعا کریں ان کی vision کے لیے دعا کریں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے مصیبتوں سے نکل آئے گا آپ امید ہیں میں بہت پر امید ہوں کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پھون نمبر 924237231448 موسیقی